دو ہزار چودہ میں انڈیا نے مکمل ریفوز کر دیا کہ ہم اپنا ایک سپاہی کیا ایک کانٹریکٹر بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے صحیح اس کے اوپر بڑا سفر پھر انہوں نے انڈیا نے پھر سنسکے اچھا ہم آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں فان بورسز کو اور پھر امریکہ کا پیسہ امریکہ کی ٹکنالوجی امریکہ کی سارے کے سارے بیسس سے تھے جتنے بھی ان کے اپنا ویپنری ٹرینر کون تھے انڈیا جہاز وہ چلانے سکھاتے تھے اچھا اس کے بعد بومبنگ کا نائٹ اوین ڈیوائسز کا یہ سارے چیزیں انڈیا سکھاتے تھے وہاں سے انڈیا میں جا کے وہ ٹریننگ لیتے تھے وہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹھوس ہوئی ہے جب بائیڈن کی آنکوں میں ہنسو آیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تین لاکھ فوج دنیا کی بہترین فوج تھے لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو شاہد اس دن دکھایا بھی تھا کہ جو اسٹریلیا کی جو ریپورٹ آئی ہے اسٹریلیا کی امریکن پولیسی انسیٹیوٹ کی سپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رسک مینجمنٹ صورتحال میں انڈیا جو ہے سب سے انڈریلائیبل فیکٹر ہے وہاں لیکن ایک چیز کو اسپانس آپ آپ اگنور نہیں کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہے اس کا پڑوسی ہے جین کا اور اگر پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنی فوجے میں اتھارنے پڑیں تو آپ کو انڈیا کی سرزمین استعمال کرنے پڑے گی دوسرا یہ ہے کہ چائن انڈیا ورسز پاکستان جو دشمنی ہے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ان کے پاس ایسٹ ہے کہ یہ لڑیں گے کچھ ہو جائے ہندو مانیر اکرم صاحب نے یو این میں یہ خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ ممکنہ حملہ کو نیپنٹے کے لیے ہم تیار اس کا مطلب ہے کہیں کجڑی پک رہے ہیں چھے مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ویا انڈیا جو ہے دیکھیں پسلا سارا جہا ہے کہ چائنہ میں آج بھی یہی دسکشن ہوئی ہے کل بھی یہی دسکشن ہوئی ہے روز اس پاس پہ دسکشن ہوتی ہے کہ چین یہ سمجھتا جہا ہے کہ اگر دیکھیں چین کے انٹر روڈ سارے راستے موجود ہیں آپ کبھی سی پیک دیکھیں سی پیک اتنی چھوٹی سی لائن ہے پاکستان کی باکستان آرہ وہ روس سے ہوتا ہوتا وہاں پہنچ رہا ہے کہاں پہنچ رہا ہے ایک ایسے سمندر میں گردم تو یہی ہے نا آپ دیکھیں ایک ایسے سمندر میں پہنچ رہا ہے کوئی نو مینے جس میں برف رہتی ہے ٹھیک اچھا وہاں سے ہوتا ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے کیا نام ہے کینٹین والی بندرگاہ میں اس کے آگے بلاکہ کھڑا ہے ٹھیک وہاں سے ہوتا ہے وہ چلتے 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 وہ پیریس کے پاس پہنچ رہا ہے دیکن وہ پہنچ نہیں پہ رہا تھا ایران سے ہوتے ہوئے باکو پہنچ رہا ہے باکو پھر کیسپی میں جا کے بند ہو جاتا ہے چائنہ کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دنیا سے تعلق بنانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے وہ ہے گوادر اور اگر گوادر سے لے کے اپنا خنجراب تک کا راستہ ڈسٹرپ ہو جائے وہاں لڑائیاں ہو جائیں وہاں توپیں کھڑی ہوں وہاں پاکستان کی فوج انڈیا اس سے زیادہ بہترین کنٹینمنٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا انڈیا اس وقت تفورٹ کر سکتا ہے آپ دیکھیں نبجود سنگھ سندسدو کو انہوں نے پکڑ لیا مومنٹ وہاں زبردست چل رہی ہے سکھ جس کو ان کے ایران کر رہی ہے بارڈر کے اندر دو ہی ان کے علاقے ہیں ایک سکھوں کا علاقہ ہے اور ایک کشمیروں کا علاقہ ہے آپ مجھے بتائیں اسمان صاحب آپ کا بارڈر ڈسٹرپ ہو آپ لڑائی کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے آج آپ کا جہاں بارڈر ڈسٹرپ ہو آپ انڈیا سے لڑائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بارڈر ڈسٹرپ نہیں ہے انڈیا لڑنے کی احسیت میں اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نے فورسز موو کر کے لے کے آنی ہوتی ہیں آپ بے شک دلی سے لے کے آئیں آپ بے شک میرٹ سے لے کے آئیں آپ بے شک گورکہ فورسز کو لے کے آئیں پھر کوئی ایک پڑوسی ایسا نہیں ہے جس طرح انڈیا کے تلقات اچھی ہوں نیپال کے ساتھ سخت ٹینس کے تلقات ہیں سری لنکا کے ساتھ شدید قسم کے ٹینس تلقات ہیں بنگلہ دیش میں روز فورنوں کے بندہ جائے ان کی بارڈر پر مرتا ہے اور سب سے پڑوسی ایک کروہ بیس لاکھ بنگالی جو ہیں انڈیا کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نے کسی سے لکھے ان کو مسلمانوں کی نیشنیلٹی جو ہے اس کے ختم کی جائے واپس بیجا جائے آسام میں ابھی آپ دیکھیں کس پوری طرح انہوں نے مارا ہے ان کو ان کو ان کے گھر اس وقت جو میں ریپورٹس پڑھ رہا تھا بلکہ اب تو ویڈیوز بھی آگئی ہیں کہ مسلمان جس علاقے میں دھکیل دیئے گئے ہیں وہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کھانا ہے یعنی بترین علاقے اور وہ سارے بنگلہ دیشی ہیں تو کوئی بورڈر اتنے سارے بورڈر کرائیسز کے اندر اگر آپ ایک سلگری کوریڈور کے اندر چائنہ وہاں سے حملہ کر دیتا ہے اور وہ کوئی کاٹ دیتا ہے تو سات ریاستیں انڈیا سے آزاد ہو جائیں گی جو کہ بنگلہ دیش کے اس طرح رہتے ہیں جس میں آسام ہے تریپورہ ہے مزورہام ہے یہ ناکہ لینڈے یہ ساری عیسائی ریاستیں ہیں ان میں اکسریت ہندو نہیں ہیں تو یہ اس وقت مسئلہ جائے یہ صرف انڈیا پرابوکنڈا پر چلا جو کورٹ کمانڈر کونڈر کا ہے صرف ایک بقواس سیزور سے حال ہے اب ایسے میں میں نے ہزار دفعہ مشورہ دیا ہے پاکستان کو ایک انڈیپنڈنس ٹیپ لینا چاہیے ہر ملک اپنے مفاد کے لیے ٹیپ لیتا ہے پاکستان گوشتہ کئی سالوں سے کہتا چلا آرہا ہے کہ ہمارا اگر افغان موڈر ٹھیک ہو اللہمہ اقبال نے جس وقت پاکستان بندنے سے پہلے ان کی وینڈ یہ تھی کہ وہ ناظر شاہد کے پاس کہے تھے اور انہوں نے وہ اندار سال سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کہا جو الہامی قیفیت ہے کہ ایک ملک ایسا بن رہا ہے کہ جو اسلام کے نشات ثانیہ کامی ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ای فور سی انہوں نے یہی کہا تھا یہ نہیں کہا تھا بناو مستقبل ہے یہاں تو وہاں انہوں نے کہا تھا دیکھو اس ملک کے ساتھ تمہارے تعلقات بہت اچھے ہونے ہیں کیونکہ اگر ہمارے تعلقات جب تک افغانستان سے اچھے رہے ہیں خواہ احمد شاہدالی کے زمانے میں رہے ہیں خواہ کسی اور زمانے میں رہے ہیں ہندو ہم سے ڈرتا رہا ہے انڈینز جو ہیں وہ لوکل انڈینز ہم ہاں سے ڈرتے رہے ہیں کسی سٹیٹ کو خواہ وہ راجہ جائی پالتا مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا تاتا گانچ بخصہ وہ محمود غزنمی کے ساتھ آئے یہاں پر دعوت شاہدالدین غوری آیا یہ سارے کے سارے جو تکیل دئیے گئے آپ ہوتے ہیں سندھ میں تو بہت عرصے سے پہلے ہم آ چکے ہوئے تھے آپ خود سوچیں کہ سومنات جہاں پر سنبلہ کیا ہے وہاں بقیدہ تین مسلمان گھرانے تھے سومنات کے علاقے کے اندر تو ان ساروں کو کوئی تنگ نہیں کر پاس یہ ہے اس کو اٹارہ سو پنتالیس میں انگریز نے جو ڈیورن لائن بنائی تھی وہ بنائی اس لیے تھی کہ مسلمانوں کا مسلمان ریاست کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے انہوں نے اس کو ایک دشمن ریاست کے طور پر سنبلس کیا پاقیدہ مورچے لگائے وہ کہاں یہ رشیہ ہے یہ رشیہ کرا بافر سٹین ہے ہم اس کو میں نے مسلمان مانتے ہی نہیں تھے پھر اتنے اتنے قصے افتانے افتانوں کے بارے میں خاص طور پر فورٹ ویلیم کالج میں بنائے گئے یہ رسلیس ہوتے ہیں یہ قاتل ہوتے ہیں یہ خرکار ہوتے ہیں یہ بچے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں آپ خود سوچیں قابلی والا افثانہ پوری فلم بن گئی قابلی والا جو اس کی راج ثانی کی جو اس نے ٹیگور نے افثانہ لکھا تھا کہ کتنے مظلوم تھے وہ لوگ کہ کہاں سے کہاں سے چل کے کہاں آ کے آباز ہوتے ہیں اور سارے کے سارے آباز ہیں اب جب دیکھیں جوش ملی آبادی باپ پشتو بولتا ہے اردو کا سب سے بڑا شائر اتنے وہ اٹھا تھا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پرپوگنڈا ہے سوکت انڈیا کا وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ تو پاکستان کو کم از کم افغانستان کو فوراں تسلیم کرنا چاہیے دو طاقتے ہوں گے ایک تو یہ آپ کی ملٹری مائٹ آپ کی صورتیال آپ کی بندرگاہ اور پھر افغان پروکسی آپ کی بندرگاہ آپ کی بندرگاہ